ہیرو دیس نے دیکھا کہ مجیوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہیت غصہ ہوا اور آدمی بھیج کر بیتل ہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے وہ بے سبب مارے گئے وہ مسوم بچے تھے وہ مسوم لڑکے تھے جو مارے گئے وہ بے گناہ تھے لیکن کیسے مارے گئے ہمیں یہ پتہ ہونا تھی آج ہم نے یہ دیکھنا ہے ہیرو دیس نے جب اپنی تلوار چلائی ہے تو لڑکے کیوں کر قتل ہوئے اور یسو کیوں کر بچ گیا وہ اس لیے نہیں بچا کہ وہ یسو تھا وہ خدا کا بیٹا تو تھا لیکن وہ چیز جس سے بچا جا سکتا تھا خدا کی گائنس میں چلنا وہ یوسف کے پاس تھی اور موکدسہ مریم کے پاس تھی جس سے وہ بچائے گئے تو ہیرو دیس نے کیا کیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے وہ اس نے بچے مروائے گئے کتنے بچے مروائے ہوں گے تو کیا بائبل کہتی ہے کہ یہ یرمیہ کی وہ بات پوری ہوئی کہ رامہ میں آواز سنائی دی کیا ہے رامہ میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم رکھ خیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں ہلیلویے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ راخل ہی کیوں یہاں پر سارا یا ربکہ کیوں نہیں یا کوئی اور کیوں نہیں راخل کیوں اپنے بچوں کو روتی ہے یرمیہ نے اتنی دیر پہلے یہ بات کیوں لکھی ہے ہلیلویے کیا عجیب بات نہیں لگتی کہ راخل ہی کیوں راخل کیوں اپنے بچوں کو روئے گی راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں ہلیلویے یرمیہ نے راخل کا نام کیوں جوز کی ہلیلویے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جیسے اخیاب تھا اخیاب نے کہا بدیاں بہت کی اس کا نام آگے بھی جوہاں وہ لیا جاتا تھا ہلیلویے اس کا نام آگے بھی لیا جاتا تھا کہ اس کے گھر کی مانت میں جو بادشاہ کے گھر کی مانت تیرے گھر کو بنا دوں گا اس کی برکت ہوتی تھی تو برکت چلتی تھی آگے ہلیلویے میں دعود کی مانت تجھے بنانا چاہتا ہوں ہلیلویے دعود کی سچی نعمتیں تجھے دینا چاہتا ہوں یعنی دعود جیسا تجھے بنانا چاہتا ہوں اسی طرح سے میں نے آپ کو بادشاہ کا نام بتایا ہلیلویے بادشاہ جو تھا اس نے بڑے گناہ کیے تھے اخیاب اس نے بڑے گناہ کیے تھے تو خدا جو ہے وہ اس کا نام لے کر جب کوئی آگے ان کے مرنے کے بعد آگے کوئی گناہ کرتا تو کیا کرتا خدا خدا اس بندے کا یاد کراتا یہ بہت گناہگار ہوتا کہ میں تیری حالت اس کی طرح کی کر دوں گا جیسے میں نے اس کو مارا اس کو ختم کر دیا تجھے بھی میں ختم کروں اخیاب کے گھرانے کو بھی اسی طرح سے پھر اگلے بندے کو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں تجھے اخیاب کی طرح مار اخیاب کو بولا میں بادشاہ کا گھر کی طرح تجھے ختم کر دوں گا مطلب میں آپ کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں راخل کا نام یہاں پر کیوں آیا ماں سارا کیوں نہیں جب نئے ایدنا میں بات ہوتی ہے تو وہاں پر ماں راخل کا نام کیوں نہیں آیا کہ خدا کا بندہ کہتا کہ میں چاہتا ہوں تو ماں سارا کی طرح چلو کسی بات ہے وہ ماں سارا کی بات کرتا ہے کہ ماں سارا کی طرح چلو حلیلویہ تو وہاں پر راخل کا نام کیوں نہیں یہاں پر راخل کا نام کیوں آیا حلیلویہ راخل کا نام میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیوں آیا راخل جو تھی نا راخل کی جب شادی ہوئی یکوب سے ہم نے اس سٹوری کو دیکھنا ہے اس واقعہ کو دیکھنا ہے جو راخل کا تھا راخل کی جب شادی ہوئی یکوب سے تو راخل کے بچے نہیں ہوتے تھے حالیلویو راخل کے بچے نہیں ہوتے تھے اور یکوب جو ہے اس سے راخل نے کہا کہ تُو مجھے اولاد دے اور بائبل کہتی ہے وہ کہتی میں نہیں تو میں مر جاؤں گی ہم جب پڑھتے ہیں بائبل بہت نارمل لیتے ہیں وہ ورڈ مار ڈالتے ہیں وہ کہتی میں مر جاؤں گی آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں مر جا مانگا کیا وہ بڑے پیار سے کہا گیا وہ آپ مر جا مانگا وہ آپے سے باہر تھی وہ آپے سے باہر تھی وہ مرنا چاہ رہی تھی تب وہ اتنی زیادہ اولاد سے اتنی تنگ تھی اولاد سے اتنی تنگ تھی کب کوئی مرنا چاہتا ہے بائبل ہمیشہ حقیقت بتاتی ہے مزاگ باتیں نہیں بتاتی بائبل حقیقت بتاتی ہے وہ جو بات بائبل نے وہاں بتائی ہے راکھل نے کہا کہ میں مر جاؤں گی اس نے کہا مجھے اولاد دے اگر تو مجھے اولاد نہیں دیتا تو میں مر جاؤں گی اس کا مطلب یہ تھا وہ روتی چیختی چلاتی گلے کرتی شکوے کرتی تو یہ بیڈ سنس میں وہ بات ہے کہ میں مر جاؤں گی یہ بیڈ سنس میں اور اس سے پہلے وہ اپنی بہن اسے جو جیلس ہوئی یہ بھی بیڈ سنس میں یہ برائی ہے تو ایک جو برائی کرنے والی ہے اللیلویہ گو وہ بات میں بلیس ہوئی لیکن اس کا جو ٹائم برا ٹائم تھا اس میں اس نے جو ورڈ بولے ہیں وہ اس پر آج بھی پورے ہو رہے ہیں راکھل اپنے بچوں کو روتی ہے وہ اتنا روئی اتنا چیخی چلائی کہ اس کی اگزمپل یہاں پہ دی گئی یہ بچے راکھل کے دھوڑی تھے اللیلویہ لیکن اس کی اگزمپل دی جاری ہے اس کی مثال دی جاری ہے کہ راکھل اپنے بچوں کو روتی ہے مطلب راکھل کو یاد کرو وہ کیسے جب اولاد نہیں تھی تو اپنے بچوں کو رو رہی تھی اب ان کے بچے حیردیس نے مار دی ہیں اب یہ مائن اسی طرح سے رو رہی مرنے کی نوبت آگئی ہے ان کی سمجھیں آپ بات اللیلویہ راکھل کی طرح راکھل اپنے بچوں کو روتی ہے بچے راکھل کے نہیں تھے اللیلویہ اس بات کو سمجھیں کہ جب وہ دکھ میں تھی نبی جو بات بتانا جاتا ہے اس کو سمجھنا ہم نے جب وہ دکھ میں تھی جب اس کی اولاد نہیں تھی کیا تھا وہ تسلی نہیں پاتی وہ سارے واقعہ کو تین چار ورڈ میں بیان کر رہا ہے ہلیلویہ یرمیہ تین چار ورڈ میں وہ تسلی نہیں پاتی کہ اس کی اولاد نہیں ہے اس کو یہاں پر پھر اس نے جب پروفیسی کی ہے تو اس میں دونوں چیزیں تھی وہ اس واقعہ کو تب بھی جو ہے یرمیہ کی کتاب میں اگزمپل دے رہا تھا ہلیلویہ اس واقعہ کی اگزمپل دے رہا تھا وہی بات بتا رہا تھا جو راکھل کے ساتھ ہوئی تھی اور جیسی اس کے ساتھ جو چیز ہوئی ہے حالات تھے اسی کا نام لیا جائے گا سارا کا نام نہیں لیا جائے گا رب کا نام نہیں لیا جائے جیسا جس کے ساتھ ہوا ہے اس کا نام لیا جائے گا اس لیے یہاں پر مار راکھل کا نام آئے ہلیلویہ آج جب خدا کی مانت آپ بننے کی بات کرتے ہیں تو پلوس کا نام لیتے ہیں آپ کسی اور رسول کا نام نہیں لیتے ہیں کیونکہ جیسا جس نے کیا ویسا اب راخل اپنے بچوں کو روتی ہے یرمیہ نے یہ بات کی پروپسی بھی وہ کر رہا ہے اسے پتا کہ ہنے والے ٹائم میں ایسا ہوگا وہ جانتا ہے لیکن آپ وہاں پر پڑھیں گے آپ کو بڑی سمجھ آئے گی یرمیہ کی کتاب اللہ لئیہ کہ وہ بات کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ لئیہ راخل کا نام کیوں یوز کر رہا ہے راخل اپنے بچوں کو روتی ہے مطلب کہ وہ نہیں ہے تسلی نہیں پاتی جیسے راخل کی اولاد نہیں تھی تو وہ مرنے کا سوچ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مر جاؤں گی تسلی نہیں پاتی تھی اتنا زیادہ اس نے اپنے آپ کو مارنے کا سوچ لیا تھا تو اسی طرح یہ ماں بھی لیکن دونوں کی زندگی رکھ لیں ان ماں کی جن کے بچے مرے اور ماں راخل کی زندگی آپ رکھ لیں تو فرق کیا تھا ماں راخل جایا وہ خدا کی اور نہیں دیکھ رہی تھی کوئی یہ ورڈ کب بولے گا کہ تُو مجھے اولاد دے جب اس کے پاس کلام نہیں ہوگا ماں راخل کہتی ہے یکوب تُو مجھے اولاد دے غصے میں آکر آپ پیسے باہر ہو کر تُو مجھے اولاد دے تو آگے سے جس کے پاس ورڈ تھا جس کے پاس خدا کا خوف تھا جو سمجھتا تھا چیز کو اس نے کیا کہا باپ یکوب نے آگے سے یہ بات کہی اس نے کہا میں خدا کی جگہ تھوڑی ہوں جو تجھے اولاد ہوں ہلیلوئیہ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کون سے لوگ اولاد نہیں پاتے اور کون سے لوگ مارے جاتے ہیں یہ بچے یہ لڑکے کیوں مارے گئے ان کی ماں جو تھی ان کا دہان دنیا داری کی طرف تھا مقدسہ مریم کی طرح نہیں تھے وہ یوسف کی طرح نہیں تھے وہ ہلیلوئیہ گلے شکوے ان کی زندگیوں سے نہیں نکلتے تھے اپنے بچے مروا بیٹھے ہلیلوئیہ اسی طرح سے اگر ان کو بھی خوابوں میں پتا چلتا تو وہ بھی بچ پاتے اس کا مطلب خدا کی حضوری نہیں کبھی بھی راخل کو یہ بات نہ کہنی پڑتی یکوب تو مجھے اولاد دے اگر خدا کی حضوری یا کلام ہوتا یا پھر وہ یہ کبھی نہ کہتی اپنی بہن سے کبھی جیلسی نہ کرتی بلکہ خوش ہوتی کیونکہ ان میں بھی کلام بھی نہیں ہوتا تھا حضوری بھی نہیں ہوتی ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں بس یہ ریزن تھی آج بھی اسی لئے ان کے بچے بھی مارے گئے ان کی ماں بھی کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی کس طرح سے کس طرح سے تو بچے آپ کی وجہ سے مارے جاتے تھے آج بھی ایسے ہی ہے اگر آپ کلام پر دھیان نہیں دیتے بہت عرصہ آپ کلام سے دور رہتے ہیں بچے بھی انہی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں جن چیزوں میں آپ ہوتے تھے آپ گوھر کریں کہ پہلے وقتوں میں جب جنگیں ہوتے تھے بچوں کو کیوں قتل کیا جاتے ہیں مسوم بچے ہیں انہوں نے کہتے سور کی پیرنٹس کے باعث ہلیلوئیہ پیرنٹس کے باعث وہ اس جو محول میں وہ پھنس جاتے تھے ان کو بھی یہی مانا جاتا تھا بچوں کو بھی یہی مانا جاتا تھا پیرنٹس کے باعث وہ بھی اس چیز میں ہوتے تھے ہلیلوئیہ ماراکل جیسے وہ کہتی مردم گیا جو ہے وہ مجھے دے دو اس سے میرا حمل ٹھائر جائے گا میرا جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا کبھی یہوب کو کہتے ہیں کبھی کسی کو کہتے ہیں جب آپ ادھر ادھر کہیں گے خدا کیسے سنے گا پھر آپ مارے جاؤ گے نا پھر تسلیق بول نہیں کرو ہلیلوئیہ پھر تسلیق بول نہیں کرو ہلیلوئیہ جس کبھی کسی کا جب کوئی مر جاتا ہے وہ تسلیق بول نہیں کرتا اس کا مطلب ہے ماہ راکل کی نوبت یہاں تاقاقید جیسے اس کا کوئی نہیں ہے دیکھ لیں دو سیکرٹ دیئے ہیں خدا نے یہاں پر سمجھنے والا سمجھ آئے کہ ماہ راکل کی حالت بتائی ہے کہ اولاد نہ ہونے کے باعث اس کے لئے ایسا تھا جیسے اس کا کوئی مر گیا ہلیلوئیہ تسلیق نہیں کبھول وہ کرتا ہے جس کا کوئی مر جائے اور یہاں پر اس نے یہ جب بتایا نا تو پیچھے والی بات بھی اجاگر ہو گئی سامنے آگئی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے والی بات کو اس کو سمجھتے ہیں وہ اتنی ہی ہے نہیں یہ ساری زندگی کھلتی رہی ہی ہے ہلیلوئیہ ہم سمجھتے ہیں یہ اتنی بات تھی